میں خاص طور پہ اپنے بیورز سے کہوں گا کہ آفتابیاں کو اس سے ڈبل سبسکرائب کریں جتنا آپ نے گوائی کو کیا تھا کیونکہ آفتابیاں پہ دو تین چیزیں بڑی لا جواب ہیں اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا ایک منٹ ہیلو ایک منٹ کاکی گانا میرے کو سکھنائی ہے اسلام علیکم تو کیا ہے انہوں نے سلام کی ہے سلام کی بجائے تم نے البیلا سجن شروع کر دیا یہ تو شروع نہیں کی تھا یہ پہلے حال آپ کی تھا جناحب والا کیا کہنے بہروں بہت خوبصورت راگ راگوں کا شہنشاہ ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری سلام دعا ہے یہ صاحب کون بیٹھا ہوئے تمہارے اے بھی میرا پراہ ہے جی نہائیت کالے خان تو نہائیت کیا مطلب ان کا تخلص ہے سر تخلص تو اینڈ میں آتا ہے سر یہ جس کا تخلص ہوتا اس کی مرضی ہے وہ پہلے لگائیں یہ اینڈ پہ لگائیں یہ دا تخلص ہے تھے جمعردو پہلے ہی آگیا نہائیت کالے خان یہ نہ دا کھانا خراب ہویا حکیم صدیقی را یہ کیا ہو چکا بھئی آدھا پورشن جو ہے یہ رینٹ آؤٹ کر دیا سر میں نے اچھا یہ حکیم صاحب ہیں حکیم صاحبہ اور لیلا بنیا ایٹم دعا کھانا اور کشتوں کے پشتے کشتوں کے پشتے حکیم جابر صدیقی البارو یہ جو کشتوں کے پشتے تم نے لکھا ہوا ہے نا یہ بہت بری بات ہے یہ خربل دعایاں نہیں یہ افروڈیزی ایکس ہیں یہ کشتے کے نام پر آپ کے گردوں کا آپ کے دماغ کا آپ کی ہڈیوں کا ستیاناس کرتے ہیں سر اس کی شکل کتنی ڈیولیش ہے حکیم اعداد ہیں انہیں تینوں کنے کیا ہیں موڈل ہیں اور تم اس کے کیا ہو میں شگردہ یہ نہ رہا یار کس قدر بری لگ رہی ہے یہ دکان حکیم کی کتنا اچھا کتنا نفیس سا سادہ مگر نفیس سا گھر تھا یہاں پر خان صاحب کی چار پائی ہوا کرتی تھی ایکس ٹائم میں نے یہ یہاں سے اٹھا دینی ہم یہاں پر خان صاحب کی چار پائی واپس آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوں گے یہاں پر یہ ہوں یا نہ ہوں چار پائی واپس آ رہی ہے آجے میں چار پائی یہ کدھی ہونی بھی چاہی دیا ہے کوئی مریض داخل بھی کر لی دا ہے یہاں یہاں چار پائی تھی آیا وہ ٹرکے گیا یہاں انا آیا وہک کے گیا بولا آیا سن کے گیا یہاں گونگا آیا دھانا کٹ کے گیا دوائی نہیں ایک ایک شیشج میں ایٹم بم بند کیتا ہے ہاں کیپسل دیکھ رہے ہو ہاں دی یہ استاد ہونے نے اٹھ مینے جو بنایا با اے پانے دو دن آج جانا ہی ہے کہ تک کام میں چلے گا ایسی جڑی بوٹیاں نے پہاڑیاں دی تم ہوتا جا کے توڑ دیئے پہندیاں نے بڑا مشکل کام میں کسے بچے نو جڑی بوٹیاں دی شناکت نہیں میں دوروں دا سنگ بیٹے او بوٹی توڑ اے کامل نہیں تو یہ کیسے بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اے سونگ کیا داستہ آئی کہ اُتھے یقین کرو اینجی پھیر رہے ہاں دا ہے اچھا سر وہ چار پائی کی بات تو بیچ میں رہ گی چار پائی سے مراد خان صاحب کی چار پائی وہ تو آرہی ہے آرڈر بھی کر دیا کہ خان صاحب کی چار پائی اسی جگہ پہ آئے گی جہاں اس منحوس نے اپنی ٹیبل رکھی ہوئی ہے آئے ہنی صاحب واپس آئیں گے ہنی صاحب واپس آ سکتے ہیں اس میں اتنی اچھمبے کی بات کیا ہے میں نے بیسیوں دفعہ کہہ رکھا ابھی ریسنٹ لی ایک انٹرویو میں جیف اور جنید پہ انٹرویو دیا ہے اپنی بھابی کو پہلا فیملی انٹرویو اور اس میں میں ویورز سے کہوں گا کہ جیف اور جنید کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ پہلے اس کے اوپر بہت مزے کے پروگرامز ہوتے تھے لیکن وہ سستی کرتے رہے کہلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سبسکرائبشنز بھی نیچے گئیں یہ جو یوٹیوب چینل ہے نا دو چیزیں مانگتا ہے ایک کانٹنٹ دوسرا تنج یعنی اتنا نہیں چاہتے اتنا مانگتا ہے کہ ایک ایک دن میں دو دو پروگرامز بھی ہیں نا تین تین بھی ہیں وہ دیتے چلے جائیں لیکن کانٹنٹ بہت ضروری ہے تو میں نے جناب ہنی الویلہ صاحب کی خدمت میں پھر سے گزارش کی تھی کہ حضور آپ جب آنا چاہیں آپ کے لیے شو ہی نہیں ہمارا دل کھلا ہوا ہے اچھی طرح پھیر لیں ملہ دیکھ کے مارکٹ اچھی طرح ایکسپلور کر کے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ گھر تو گھر ہوتا ہے باہر جتنے مرضی محلات آپ کو نظر آ جائیں وہ محل جو کسی کا ہے اس کی نسبت وہ چھوٹا سا گھر جو آپ کا اپنا ہے وہ ٹین ٹائمز زیادہ اہمیت کا حامل ہے چوکلوں کو حکمت دے فیدے چوکلوں کو یورپ، امریکہ، کینیڈا سلیم کی دوائیاں جاتی ہیں ہم آن لائن بھی بزنس کر رہے ہیں اچھا آن لائن تو آرڈر آگئے جی جی پھر جاتے کیسے ہیں ڈی ای چل کے ذریعے کون سا ادارہ ہے جو ترسیل کرتا ہے لے کے جاتا ہے یہ ساڑا بندہ لے کے جاندہ یہ شیپ میٹ ہندی ہے ہفتیج ہندی ہے دو ایک کینیڈا جاندی ہے ایک ساڑی جاندی ہے انگل ایڈ یعنی ہاتھ میں لے کے جاتا ہے نا ہاں جی تو وہاں پکڑے نہیں جاتے محترم پکڑے جاندہ ہے کیپسول ٹیبلٹ اسی پیجنے مجون اوئے اچھا یہ جو مجون ہے نا یہ پنجیری کی شکل میں ہربل دوائی کی شکل میں تو کیا وہاں پر پروسسنگ نہیں ہوتی کچھ چیک نہیں کرتا سر یہ ہمیں نہیں پتا بس یہ جانتے ہیں کہ دو ہزار کورس جو ہے نا سر کچھ نہیں رہی تے بندہ ساڑا جہاچ چڑے ادید بھائی ہوتے ہیں بھیکی جہاں راج لانا پہ آنا نا یہ کیا ہے دو ہزار کورس کیا ہے دو ہزار کورس ہندہ ہے جی کس چیز کا اسابی کبزوری پشیدہ امراض پشیدہ امراض کون سے پشیدہ تو نہیں پتا پشیدہ کیوں ہندہ ہے اچھا اس کے اوپر کوئی انویسمنٹ بھی ہوتی ہے سر اصل چاہ انویسمنٹ ہے وہ جڑا بندہ لے کے جاندہ ہے نہیں تو وہاں پر کیا نیٹ ورک ہے تم لوگوں کا کیسے ہیں مصر انگلینڈ جاتا ہے بریڈ فورڈ کیسے جاتا ہے لنڈن کیسے جاتا ہے سوان ایک جگہ تے جاندہ ہے اوٹھے لوکل کوریے سرور ساڑی اپنی ہے یہ سوان جی کیوں تا سی جاندہ ہے بہن ہوئی ہے تا ہاں جی ہاں دو نہیں پتا انو جیڑا کم چنگا لگے آئیکل وہ ہی کر لندا اے ہوتل بھی کھولنے لگا ہے تو یہ ٹوٹل انویسمنٹ تقریباً کتنی ہوتی ہوگی سر اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ہفتے میں تین مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے انویسمنٹ کر کون رہا ہے میں جاتا چاہتا ہے ایک ہی ہے نیک سیرت انسان جس کے دل میں اس معاشرے کے لیے درد ہے یہ کون ہے موڈرن عبدستار ایدی کون ہے کون ہو سکتا ہے اوہ اوہ یہ ناٹ اگین زاہر ہے سر ایک اتنا یہ کام برا ہے گندہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں غلیز ہے بلکہ اور اس میں نسیسیریلی بٹو بائی انوال ہوگا شاہر صاحب تسی ہمیں پڑھ لے کے بیڑا گرہ کی کتاب رہا اچھا اصل دوائیاں اے نہیں آپ کو پتہ ہے کبھی فالو کیا ہے جو لے رہے ہیں ان کی جگر کا کیا حال ہوتا ہے نہیں ہمیں تو فان کر کے وہ کہتے ہیں جی بڑی مہربانی ہم ٹھیک ہیں یہ ٹیمپریری ہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ فالو کر کے اس کے بعد یہ اپنا نمبر چینج کر لیتے ہوں گے قائم ہو جاتے ہیں اور آن لائن سیل کرتے ہیں میں سب سے گزارش کر رہا ہوں خدارہ آن لائن اس طرح کی دوائیاں نہ لیا کریں کیونکہ جن کا آگا پیچھے ہی کوئی نہیں ہوتا ہے جن تک آپ پہنچ نہیں سکتے بلکہ اگر آپ کو معلوم ہے کوئی یہ کام کر رہا ہے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو پلیز ریپورٹ کریں ہمیں ریپورٹ کریں اسلام علیکم ارے بیٹو بھائی آگئے بیٹو بھائی آگئے باہ بیٹو بھائی آگئے بیٹو بھائی آگئے یہ نہ کرو کیا ہو گیا آپ کا بیٹو بھائی اچھے نہیں لگتے بیٹو بھائی اچھے لگتے ہیں یہ بہت برا لگتا ہے اور جس طرح سے ناچتا ہے نا نمہ کام شروع ہے نمیہ گلہ نے پلیز کو بے برکتی نہ پائیں تمہیں شرم بھی نہیں آتی احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہر دفعہ تمہارے ساتھ کیا ہوتی ہے میں تو اس جگہ کے قسمت میں راشک کرتی ہوں کیوں راشک کرتی ہیں آپ کیا بجا ہے دیکھیں فضول سے فلیٹ ہے اداکیموں کے پاس ہے ادامراسیوں کے پاس ہے اور ڈالروں میں کمارے ہیں باہ یہ کنی کا رکڑ نہیں اور میں جدردہ ہے منو ہے ہی رکڑ آئی جا رہے ہیں سفوف پنانے سفوف اوہ سفوف میں کنہ کا بڑھوڑا ہے دا پانچ آرڈرز ابھی میں لے کے آ رہی ہوں آن لائن چار چار مینے کا کورس ہے ہوئے 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 کیا معصوم بے وکوف سی لڑکی ہے یہ اس کو پتہ ہی نہیں کر کے آ رہی ہے میوس لوگ آنو اسی خوش کرنا چاہنے ہیں کون سے میوس لوگ لوگ کی جڑے میوس ہو جانے ہیں کس وجہ سے ڈپریشن ڈپریشن دی وجہ نال ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے سر اس کا علاج بس طرح نہیں ہوتا بہت لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں ایسا ڈپریشن کی وجہ سے کہا لیکن بندہ چاہتا ہو جھاڑ مارے لگا میں انہوں نے کہا نا جھاڑ ماری انہوں نے کہا سالے ہاں میں کام کرنے ہاں میں پلمبر ہاں بہت بری چیز ہے ڈپریشن کئی بندے تھے ڈپریشن دی وی تو کس نے موو کھان دے قابل ہی رہن دے کہنا کیا چاہ رہے ہو یہ ڈپریشن سے تمہاری کیا مراد ہے یار کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہو ڈپریشن اصحابی تناؤ جڑا ہے اے لوگ ٹی وی بیکھتے نہیں وہ سب بھی تناؤ چاہ جاندے نہیں اللہ معافی طویت تسی ٹی وی بچھے کی کی بخارے ہو کی بخارے نہیں ایسا ایسی چیزیں بخان دے ہو ایکسیڈنٹ بخان دے ہو دیکھو آپ ایکسیڈنٹ کی طرف آگئے خدا ہے دا باستہ انہوں چکوا دے ہو میرے بھی ایک دو وکیل جو ہے نا واقف ہیں بڑے بڑے افسر سیکٹری ساڑے مرید رہے کیوں مرید ہیں تمہارے یہ انہیں کو پوچھ کے بیکھی ہاؤ ایول ایسا خبیص ہے یار میں نے بڑے بڑے خبیص حکیم دیکھے ہیں علاقے دے ایسی ہے چھو ساڑے کو دو آئی لے کے جاندہ ہے جو دو میری اڑھتے جاندہ ہے دو خوراکان لے کے جاندہ ہے اس کا کیا مطلب ہے ساپی ایترہوں کتے کندہ ٹھپنیاں پہندے ہیں کتے پوڑیاں لانیاں پہندے ہیں کدھا میں مجرم دے پچھے دوڑا میں انہوں ساہ چڑ جاندہ ہے انہوں پہ تیتی دوائی انہیں مجرم پھاڑ لیا انہوں مجرم تو اگے لانگ جاندہ ہے اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا میری سیلی کہ نانا بو آرہ ہے اچھا جی ہاں ان کا بہت بڑے شوروم ہے اور وہ کہہ رہے تھے اگر میری ساپی کمزوری دور ہو جائے گی نا تو پورا شوروم گیفٹ کر دیں گے کھا دا شوروم آجی مجھے یہ نہیں بتایا بس یہ بتایا کہ شوروم ہے بچ پتہ لگے کلفیاں دا شوروم ہے ایک مٹ جی یہ ہویا لینٹ ہوئے گا کوئی نہیں نہیں ایک مٹ جی سلام علیکم جی انسپیکٹر صاحب کیا حال چاہ لگتی آہا جی آہا جی ٹھیک ٹاک نہیں جی میں تے نالخ واقع ہے تھانے سے فون کیوں ہے فون کرائے دارنے جی کرائے دارنے میرے میں تے نالخ واقع تا سی ہاں جی صدیقی صاحب ٹھیک کہ میں پھر آرہین تو اڈے کول آرہین میں پنچ منٹ چاہ رہین تو اڈے کول بڑی میرے پانی اللہ حافظ جلل حکیم صاحب تھانے چلنا پڑے گا آپ کو آہا وا 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 آہا وا 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 کی بات نہیں ہے انگوٹھے لگانے ہیں کرائے پہ گھر دیا ہے ایگریمنٹ سائن ہونا نا سر کیا ہوگی بھائی ذرا دیکھاؤ کیونکہ الٹی میٹلی تمہیں وہیں جانا پڑے گا آج بچ جاؤ گے نا اگلے ہفتے میں تمہیں بیجوں گا آئے آئے حکیم صاحب ٹینشن نہ لیں آپ آئیں صاحب بلکہ شگرد کو بھی لے کے جاؤ اس کو مطبخالی چھڑتی ہے کروڑر پیدا سودا پی آئے تھے پچھو مراسی کھا کھا کے سابی کمزوریاں دور کرتے پھر نا جاؤ سا جی میں تھے یا آج ہا جی کیم صاحب پروڑنا ہو کیم صاحب آج خیر نا جاؤ میں کیسا لگ رہا ہوا دہا کہاں تے بیٹھائی کیا کہنے سبحان اللہ ٹوپی آلی فسی ہیں ہوندھی دادا پاماگا دادا پاماگا شماع لیکم آج ہا جی تسی فون کی تسی جی حکیم صاحب میں ملنا کوئی پیکیج لینا بہت اچھا جب تسی کم کر ویری گود ہیں جی اور یہ ہے کون پہلے ہمیں تو بتاؤنا پاچی میں اداسے ہیں جنہیں باہر دے ملوک دوائیاں نہیں لے کے جانتے ہیں ہاں دی وہ اے ہی نے اوہ اچھا یہ میاں بی بھی یہ ہی کم کرتے نے کیم صاحب کی تھے گئے تیرا پیکج بلکل تیار ہے پیمٹ کی تھے ایسے نہیں بیسے بڑے کا کیم صاحب کی دینا ہے یہ اگر دینا تو سیلی فیلم ہو نہیں ہے میں بیٹھا نہیں ہے تھے پاکے گیا میں شگیر دے تھا ان پتہ ہی ہے پیکٹ دے یا پھرا پیکٹ تھا پاچی ساڑے کو تیار پی آبا ہے بلکل مسئلہ سولہ لاتیاں دیاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ایلو جی اکیم حضر دیو پاچین دے دے بلکہ منو دے دو رہن دے تسی اکیمہ ایلو پہنچو پلیت واپس ہو گیا اکیم تھب کتے رہ گئے وہ اصلاح میں تھانے دار کو مسئلہ تھا تو وہ اس کے ساتھ درہ ڈسکشن ہو رہی ہے اسلام علیکم بلکل مسئلہ اب بزرگو آئے کس رہا ہوں کی مسئلہ تو کی مسئلہ کی تانوں کی بلکل میں حکیم صاحب نو ملنا ہے چچا یہ بھی حکیم ہی ہیں کی چاہوں دے یو تسی کے مطلب حکیم صاحب ایٹم دعا خانے آنوال یا نو کی چاہی دے تسا بہتر جان دیو اگ کشتوں دے پشتے جڑھا لکھایا ہے کاد نہیں لکھایا ہے تھے اچھا میں ایسا بھی ایک گاڑ گھٹن لکھا ہے یا تسی جڑھا دخایا ہے میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں اچھا کنے کینٹے ٹی وی دے دیو یہ بتایا ہے دو تین کنٹے پورے دن چھو دو تین کنٹے تو بعد پھر سونجان دیو وہ کام کر لی دے کی کام کر دیو جی میرے گڑیاں دے شوروم نے خیلا یہ تو وہی ہیں شوروم والے میری سیلی شاہلا کے نانا ابو شاہلا میری نواسی ہے یہ بڑے امیر ہے ارپتی ہے اچھا جی تانوے دوائی کھانی پہ گی کم سو کم چھے مینے کم سو کم نہ ڈیڑھ کلاکھر پیا لگے گا تھا پیسے ہیں رولیچ ناپ ہے میں بس دوائی بہت اچھی دے ڈیڑھ کھوڑ بھی ہے میں دینوں تیار ہیں شادی ہوئی تاڈی جی کہ نانا ابو جادو نہ بن گئے ہیں تاڈی نانی زندہ ہے خوت ہوگئی ہے بڑی تنہائی ہے میں کہا نانا جی بلکل تنہائی دا شکارت اسی ہنو اتھے بلاو تاڑا دل لہ دی آنگے اسی کر لے آنگے یا دونوں جی آنگے میں تو نہایت کالے خان صاحب ضرور آنگے اور وہ خاتون ماما میں دوائی دیتی نہیں تو تیری پرواز ہے کدھر ٹو آپ میرے پاس آئیں میں وہاں پہ آپ کی مہمان نوازی کروں گا مینہ دو مینے آپ میرے پاس ٹے کریں آپ خوش ہوں گے وہاں پہ کی تینوں کلن ڈر لگتا ہوتے بابا تنہائی کھان نو پیندی ہے تینوں فریدہ نہیں پتا ہے بھی کھان نو پیندائی توفہ جے توفہ صرف تینوں بزرگ سمجھ کے تینوں او دو ساڑی یاد آنگے ہیں ایدش کنے توفے پائے نے بیسے تینوں کنے چاہی دے پورے چار مینے دا کورس دے دیو نا اور جنہ اے کمزور ملا دا چار سال دا کورس دینا پہنے ایرے اللہ پھر نا ہی سمجھا بابا جی کوئی ایڈوانس بھی لائی دا ہندہ وہ ایڈوانس دے 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 گا تمہیں پہلے دوے نا میں جتاں ابھی دے 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 گا ابھی جتنے کہتے ہو ایڈوانس دے 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 گا دو لکھر پی ایڈوانس یاد تینوں یقین نہیں آندہ پی نہیں نااریا تو سویٹر مرا رہا پایا ان کو گاڑی کی چابی دے نا سالہ لگتا ہے میرا میں گاڑی کی چابی دے دو دس لکے دے دے دا ہوں صحابی کم زوری ایم صاحب کتے نہیں کتے نہیں کچے نہیں با 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 باہ نہیں نہیں ھای اینا کیوں ہو گیا یہ تینچنل روحی روٹین میٹر ہے جناب بے 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 بام بچال گیا اسی خیر نہ لائے ہو اکیم صاحب اٹھانے دا ہرکوڑ بھائی ٹھل کوئی ناکھا میرا شکیر دا بھائی دعا ہی لائے کے آؤ کوئی ناکھا رنگ دے کیپسل دے رنگ دے تو یہی لگ دے نے لا جی انو اسحابی کمزور ہی نہیں یہ نظر بھی کافی کمزور ادھر پی آئیو فٹ ہے مجھ چوتھا چوتھا کتی نظرات ہم لیتے ہیں گریک ہمارے ساتھ پر یہ وہ تھلہ کی کرتا بیا میں تھلے ریسٹ کریں اور میں دعا کھانے لہا تیل نہیں سی بدل رہیا ویلکم بیک جی عروبہ خبر ہے کہ تین سالہ بچے نے ماں کے موبائل سے بارہ ہزار کا آن لائن آرڈر دے دیا دے سکتا یہ بچہ ہے تین سالہ بچہ تین سالہ بچہ اس نے غور نہیں کیا اس بات پہ میں نے بھی جب یہ خبر پڑی تھی تو ایک لمحے کے لیے سوچے کیا ہے آپ اپنی ماں کے موبائل سے اس نے آرڈر کیا تو میں نے اپنی ماں کے موبائل سے بچہ یہ کہاں کا واقعہ ہے یہ برازیل سب مدر کی کارڈ ڈیٹیلز فیڈ ہوں گی بچے سے غلطی سے سائٹ کھول گئی سیلیکٹ ہو گئی وہ پروموشنل میلز ہوتے ہیں اس نے جو آرڈر کیا وہ دو میلز سے چھے کھلونے اور پانی کی بوتلیں اور جب وہ دینے آیا ناں ڈیلیور کر کے تو یہ حران ہوئے پیرنٹس جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کب آرڈر کیا ہے تو ہس ہس کہ ان کا برا حال ہوا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اپنے فونز بچوں کی ایکسس میں نہ دیں کیونکہ بعض اوقات ڈینجرس کام بھی ہو سکتا ہے اتھا دی کوئی ماں ہوں دیوں نے کہاں تُو میرا ہے ہی نہیں تیرے نوڑا تو بٹا جام پین دی ہو چنگا سیاں ہوتایا کہ جاں بے پراہ والا یہ بابو دو سال تھا بچوں نے وان فائب تے کال کرتی ہمم کہاں نہیں میرا ابب بلا وجہ باجا رہے ہے انہیں انہاں واجہ کہاں ہون میں کار کوئی بھی کام کر رہے ہوا بچے ہی کہندے باجا بجا رہے ہیں اچھا یوٹا میں ایک چھے سالہ بچے نے اپنی چار سالہ بہن کو پٹ بل سے بچایا تھا پٹ بل دیکھا ہے اس کا شیر جتنا موت ہے جس کے نیچے سلوٹ ہے ہی سلوٹے ہوں ہاں اور اس سے اپنی بہن کو بچایا نوے ٹانکے لگے تھے اس بچے کا اس کے اپنے مو پہ لگے ہوئے بروزے سے بھرا ہے اس پر پورا یوٹا اس پر پخر کرے گا پچھلے سال فلوریڈا میں ایک سات سالہ بچی نے نائن مان من کال کر دی پولیس کال کر دی کہ جی مجھے بھوک لگی پولیس پیٹسہ لے کے پہنچ گی جناب یہ ہماری ڈیوٹی ہے پڑا سندھی اور انہوں نے کروں کھا کے جانے کی اور اس تو انہوں نے کہنے سے ساڑیا انہا کچھ تیری فریچ پیا انی دیا باز بادشاہ ایسے ہو گزرے ہیں جو نہایت کمسنی میں ہی تخت پہ بیٹھ گئے تھے جی 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 وہ بیسے بیٹھے ہوڑے ہیں جناب انہوں نے حکومت سنبھال لی سکندر بیس سال کا تھا اکبر چودہ سال کا تھا بابر بارہ سال کا تھا اور بابر کے خلاف تو ایسی مہم چل رہی تھی اس کے چچا نے آلموسٹ اسے مرڈر کر دیا تھا پرغانہ کی یہ کہانی ہے عمر شیخ مرزا کے گھر شاندار کہانی وہاں سے بھاگا پھر ہو اور دریا پہاڑ سہرا عبور کرتا کرتا انڈیا پہنچ گئی جب اس نے اس سفر کی داستان لکھی نا کہ رات کو سویا ہوا تھا درخت پر وہاں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی بازووں میں جکڑ رہا ہے it was a python پائتھن نے اس کو لپیٹا ہوا تھا شکر میرا ہاتھ کسی طرح دوسری طرف نکلا ہوا تھا پرنہ وہ بھی اس کے اندر اگر آ جاتا وہ سکویز کر کے اس نے پہلے تو اسے مارنا تھا پھر نگل جاتا پھر انہیں کٹیا سارا اس نے پھر خنجر کے ساتھ مارا محمد شاہ رنگی ہلا جڑا سی یہ بھی کہتے ہیں کٹ عمر آج سیونٹین سترہ سال کی عمر اور ایک طویل دور اقتدار تھا اس کا تب ہی تو اتنا آیاش تھا آگل پناہ تھا ایسے تو بڑی بڑی مثالیں ہیں ہنری ڈا سکسٹھ وہ تھا کتنی عمر میں تخت پہ بیٹھ گیا تھا آٹھ ماہ آٹھ ماہ تو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا نا انہوں نے اسی طرح ہریڈیٹری تو اسی طرح ہوتا ہے مورسی جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اوتھ بعد میں لیا گیا پھر ڈلیپ سنگھ یہ رنجیت سنگھ کا بیٹا وہ بہت چھوٹا تھا جس سے ٹھگ کے لے گے برطانوی کوہنور سارے تے فلمہ ہی بڑیاں مشہور بچیاں تھے ہاں جی اور سب سے چھوٹا بچہ ہے بیبیز ڈے آؤٹ بیبیز ڈے آؤٹ بیری کیوٹ بیبی بچے نے بڑا کھپایا دون دونوں تینوں بھائیوں کو اس نے جو بست کیا کمال ساب بھی دیکھیں تو مزا آتا ہے وہ جب بھی دیکھیں مزا آتا ہے ہوم الون دیکھیں مزا آتا ہے میں تو اومن بھی بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ اومن میں جو بچہ ہے نا حالانکہ یہ ہورر موویز میں سب سے موثر فلم جس نے میرے اوپر بڑا اثر چھوڑا دا اومن تھی وہ کہ اس دور میں اتنی مشہور تھی جس میں وی ایف ایکس نے غریب کر دیا تھا وہ پہلی دفعہ جب یہ ہوا لوگ تو چیخیں نکل گئی تھی لوگ کو ہرٹ اٹیک ہوئے بیڈ پہ سوتے ہوئے در لگتا تھا جی جی لیکن جو تاثر اس ایک فلم اور اومن ون پہلی اس نے چھوڑا تھا میں آج تک نہیں فراموش کر سکا بہت چھوٹا مختصر سا ناول تھا اور آفری نے اس شخص پہ جس نے اس کو سیلیکٹ کیا اور مووی اور امبیسڈر کا رول پتہ کس کو دیا کس کو دیا گریگری پیک اور کیا انصاف کیا اس نے اس رول کے ساتھ پھر ایڈمز فیملی میں بچے ہیں بڑے مشہور بچے ہیں پھر پھر جوماں جی 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 اور ہری پورٹر پھر The Sound of Music پھر فلکس با گجراج انگریزی فلم چل دیا سرائکی جل دیا پھر اس رائکی جل دب کی تھی ہاں واقعی وہ بہت انٹرسٹنگ جیمز باونڈ کہہ رہے ہیں والما ہیرے لیا کیا سا ہاں پھاری فلم ایک کیا ہیو کارے ڈاکٹر گولڈ فوٹ گولڈ فنگر اور وہ ڈاکٹر نہیں تھا گولڈ فنگر تھا وہ ڈاکٹر نو تھا اس زمانے میں یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ ایک ٹکٹ میں دو نظارے ہوتے ہیں یاد ہے جی تو انہوں نے گولڈ فنگر اور ڈاکٹر نو اسے کٹھی دکھا دی ہوگی اور یہ کہتا ہے ڈاکٹر گولڈ فوٹ ہاں تیرا دور فوٹ اچھا انگلے فلم شروع ہوندیا ہو جب بندہ ہیلیکپٹر نا لمکیا تو بینڈ تکر نہیں ہوندہ میں گئے یار ہوں گتے ہیں پہنے بھی دیں گے یہ تم نے کیوں کہا انہوں نے بھی پٹیاں پٹیاں بنیا ہوندیا تو بھلو نے گایا فلم کو اچھا کیا بناتا ہے اس کی ڈیریکشن یا سٹوری دونوں سٹوری بہت اچھی ہونی چاہیے ٹریٹمنٹ بہت لا جواب ہونی چاہیے اور اداکاری آئسنگ ڈاکٹر میں دیکھیا کہ ہون فلم ہا نکاہ میں گیاں ملدب اچھی ہاں ہی لگ دیا مشین نہ فلم ہاں ساریاں بنایاں مشین سے بھی بنا لو یار سٹوری تو دو نا بندے اٹھ دے پھر دے مزہ نہیں آتا ایک کمرہ جب ہے کہ سلیم صاحب انہوں فلم بندی ہے ٹائٹینک فلم تھا میں بیکھیا وہ جڑے میکنگ کر دینے سارا کروما ٹائپ ہی ہے گا وہ ساری کروما ہے آپ کی فیوریٹ 300 کوئی اتنے بڑے ایک کمرے میں بنی ہوئے ہیں ایک ہال میں بنی ہے جی لیکن کیوں کامیاب نہیں بھائی جان کہانی تھی اس کے اندر ٹریٹمنٹ تھی ٹریٹمنٹ تھی اور کیا اداکاری تھی کوئین اور کینگ ہی نہیں مان اور پھر دیریس کتنا بھیانک دکھایا ڈیریس وہ جوی اور ٹریٹین متایاں جی جی ملک جاؤ بھائی دیالوج دیکھ دیکھ کرنا یا اسی نہیں ہے انہیں پڑے لگے اردو چی ڈابت چی دیکھنے ہی ہوتا ہمیں دیکھنے ہی نگ دیکھنے ہی یا تم کوشش کرو گے تو سمجھ آئے گی انگلیش تمہیں سمجھ آتی ہے تم ڈرتے ہو بات انگلیش کی نہیں ہے ہم نے ہی دیکھ لیتے ٹرکیش ڈراما ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی جب آپ کو نہیں پتا ہم بہت نلائک ہیں اسی لوگ تو فیک گزارہ کرجن دے اسی تے خدا ہی قسم ہے جب میں ساڈیارہ رانہ سناولا نہیں کہنے ہوئے 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 تم لوگ واقعی اتنے نلائک ہیں آپ نے دیکھی ہوئی باہو بلی کتنی زیادہ لوکیشن سی لیکن جو سٹوری تھی وہ بہت کمزور تھی اس کی وہ مری ہی اس وجہ سے وہ فلم بیزنس اس نے کر لیا اس کا کبھی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا دس سال بعد سار آئی دو سر دس سال بعد تم اس کا نام نہیں لوگے تم تھوڑے سے گروہ کر جاؤگے سنسبل ہو جاؤگے دس سال لگنے ہے قوتینہ ازرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے دمی میوزیم سے آئی شہری رحمان اور ایک پی ٹی آئی ایم پی اے میں دنیا ہے طرحہ دیتے ہیں دیمی میوزیم سے آئی شہری رحمان اس لی شہری رحمان سے بھی زیادہ اصلی ہے میں اس کو خیال کرنے کیا یہ ایک خیال کرنے جا ہے آپ اور اسٹ دانے شرع الرحمن میری حال بھی گوھر کرلاؤ عنہ حکومت ساتھی ہے دسو سیاست کدھر جا رہی ہے سیاست تا ٹھیک ہے لوکاں نے روڑا پایا مرانخہ مرانخہ جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کب کچھ ٹھیک ہے اس بارے میں کچھ بھی کہا نی جا سکتا لیکن پی ڈی ایم میں کوئی دم خم نہیں تھا but that does not mean کہ یہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے دیسپرٹ ہوکے پی ڈی ایم کچھ بھی کر سکتی ہے کم از کم پی ایم ایل این کے بارے میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ بھی اسطیف ہے تو چیز ہی کوئی نہیں اس سے بھی چار آتھ آگے جانے کو تیار ہے لیکن ایشو بنے گا پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی میں تو بل عامل نے بڑا کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں سندھ اسیملی چھوڑ دی پڑی بل عامل نے بڑی صحب کو کچھ نہیں کہا بھی تک بلاول نے بھی ایسی بس ایک کلندرانہ سا بیان دے دیا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن سرک کیا فرق پڑ جائے گا کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانے سے نہیں پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی اگر پیمل این بی کسی بھی ایکسٹینٹ تک آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کر سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ الیکٹرال کالج ڈسٹرب ہو جائے گا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سینٹ کے الیکشن سر پہ ایک دوہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے پھر انہیں ستیں خیر ہیں تب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے ہو جائے جلدی کرنے کیا نہیں شکرہ закончー مجھے پر ٹاپ مہینہ کن دے صور کے لی ہوجود ہے صرف کےrawdę خوبصہ جب کو معای رمیں گا کائی چین فرور میں ایمہ کر یوں دوسف ٹاپ چین درائیا نہ کرو تو اڈی میر بانی ہاں بیٹرہ شہر آب اکس اپنے ایسی اوہ ایسی ایس اپنے ایکس پی پی جیالا ایم شور اس کو بتمیزی پر نکالا گیا ہوں گا بچہ فیصلہ بات دا میں انہوں جاننا ہے گا منڈی کو وارٹر رہن دا ہے میرے بیٹے دی شادی تے انہا نے بہنڈ بجایا ہے یہ ساڑھے نے تسری خلائی مخلوق دا بھی رول دیو گے انہیں میرے کو چنگتے بات جا بجو آ دیا بچہ جی اس حکومت سے یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ہاں جی اس کو کیا فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہویا ہے انڈسٹری ہے اسٹرم روجتے جا رہی ہے آڈر ہی انہیں ہیں دو ہزار پنجی تاک دا آڈر تا میرے کوڑا ہے پہلے پہل تو آپ پی پی میں ہوتے تھے اصل چاپتاز اسی ہے گئے نظریاتی لوگ ٹھیک یہ دو نظریہ ہی نہیں رہا تا پھر ہوتے رہن دا پیدا آستا وہ ہم دی خدمت کرنی ہے نا اینہ یہ ایرانکلی شیمفلی پھر آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ اینہ تو مجھے بتائیں میں آئی کیا کروں شید میں جوائن نونلیگ نہیں نونلیگ کے علاوہ اور کوئی پارٹی نہیں پی ٹی آئی جوائن کر لیتی او گاڈ عمران خان is so full of himself don't you know give me another option مولانا فضلو رامان مولانا فضلو رامان Mr. Rahman I love your style thank you so much darling have you been practicing it or it's natural you know I've been living in America بلیاں لڑا دہیاں جب میں نپ اے بڑھا خدا آدھی قسم میں مران خان ملے گی نہیں سی آفتاب وہ بیزی انہیں ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے میکن کہ حران اور پریشان ہو گئی ہوں کہ they have the audacity to say کہ انہ کو نو تایم نہیں وہ بیزین ہے come on آفتاب امین اگر آپ زرداری صاحب کی مثال دیکھیں ہاں نہ دیکھیں زرداری صاحب تو دستیاں بھی نہیں ہوتے بیماری کے جنہوں کی بات ہے آفتاب I mean he's your friend don't forget باڈی گال شروع کردی لگتا دروازہ کھلیا اور جنہوں گال ملک دی دروازہ باندگی اچھا سندھ حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں ایکسیلنٹ مابلوس بیوتیفول کیسے واندرفول stop me I can go for another two minutes اگر سندھ حکومت مابلوس ہے تو میرا نام روبرد نینیرو ہے روبرد نینیرو ہے تینوں کی ہو گیا روبرد نینیرو ہے جاوید میں فارم فیل کر دوں گا اس کا آپ سرہ پلیز اسے ہلپ کریں اوکی تیکیور بردس بیک دن ای تیکیور بیک دن اوکی دن اوکی دن اوکی دن اوکی دن باڈی ماں میں پیپل پالتی دائیاں اوکی دن باید اسے نیم اس ناگی صاحب باید اسے ناگی صاحب باید اسے ناگی نوکی صاحب جوید اسلام ناگی لیکن ای نوو جانب پولیٹیکس کہاں زیادہ کمفٹیبل تھیاں؟ اگر آپ کو مجھے دیپلومیسی پہنچا ہوں؟ بطور صفیر آپ نے ویسے کوئی بڑا ایسا شہرہ آفاق کام تو کوئی نہیں کیا۔ میں نے ایمبیسی میں دو ایک فنکشنز اٹینڈ کی ہیں جب یہ ایمبیسیڈر تھی، واشنگٹن ڈی سی میں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی سوشلائزیشن وہاں پہ بڑی لمبی چوڑی تھی۔ میں تو پورا ملکہ گھومتی رہی ہوں، میں نے مارٹن لوتھر کنگ کا گھر دیکھا وہاں پہ۔ میں نے بھی دیکھا وہاں پہ۔ میں نے بھی دیکھا وہاں پہ۔ وہ کونے؟ Oh my god! Tupac Shakur. The great rapper. اچھا. I've seen Bill Clinton live from my eyes. کیمرہ مرتے بھی ہے کہ میں تو پسک رہے ہیں۔ سارے یہ گلنا ہے کہ کارٹون نہ کری جا رہے ہیں۔ میڈم جی گھلے تو اڈے بڑے تعلقات نے امریکہ نال۔ میں نے ویزا مل سکدا ہے امریکہ دا بڑی خواہش ہے۔ میں امریکہ جانا چاہنا ہواں جناب ہولیوڈ جانا چاہنا ہواں۔ میں ویکھے اسٹوڈیو دے ویچی اتھے آرٹسٹ رہن دینے۔ میں نے یہ اتھے کمرا لے دینے۔ میں اتھے رہاں گا۔ وہ تھاڈے کے سیجے گہرد ہے نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے یہاں کوئی ایک لائن میں کر کے مجھ سے آپ پوچھیں۔ وہ ویزا لینا چاہتا ہے یو ایس کا۔ کینیو ہلپ؟ نہیں۔ بھا جی اور چھوڑا ہو۔ بھا جی بھبو رانہ آپ سینئر شوز، آپ کی گانے بھی میں نے سنے۔ کیا پھر کیا ہمیں؟ بھا جی میں غیر سیاسی جا بندہ ہے گا ماہاں۔ یہ کہیں مطلب ہے کہ میں چور جا بندہ تو آپ کی پوچھ رہے ہیں۔ میں شریر ایمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہ مراد علی شاہ صاحب سے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ یہ کتے کے کاٹے گی ویکسین دستیاب کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میں مراد علی شاہ صاحب سے مراد علی شاہ صاحب سے مراد علی شاہ افتاب۔ ٹھیک کہہ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے جو بہت سارے کام اب تک نظر آنے چاہیے تھے ان میں سے ایک سرے فیرست شاید یہ ویکسین والا ہی ہے۔ اناؤنس بھی کر دی، یہ بھی بتا دی کہ ہم چائنا کو بھی دیں گے، انڈیا کو بھی دیں گے۔ ریٹ بہت تھوڑا ہوگا، لیکن وہن کی وہن۔ اے پیپلز پالٹی تے سارے دعوی ہندے، آزی جو Mackay دے کارکے بکھائی تے۔ میرای تا دروازہ کوئی بچا کھول دیا ہن۔ کتی نظرات آج کے شو کا وقت ختمہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناستر میں خاص طور پہ اپنے بیورز سے کہوں گا کہ آفتابیاں کو اس سے ڈبل سبسکرائب کریں جتنا آپ نے گوائی کو کیا تھا کیونکہ آفتابیاں پہ دو تین چیزیں پڑی لا جواب ہیں